بات یہ ہے کہ اس وقت جو حلاف قیدروں سے وزارت خارجہ نے سریٹمنٹ جاری کی ہے کہ انہوں نے یہ دیتا ہے کہ جو کشمیر کے جو موزو کشمیر میں جو شاکتے ہوئی ہیں جو نشانہ بنایا ہے نیتے شہریوں کو اس پر ہماری وزارت خارجہ نے کہا ہمارا موزو کشمیر کے وادی کے اندر کشمیروں کے ساتھ جو سیاسی اخلاقی اور سفارتی جو ہے سپورٹ ہماری جاری رہے گی لیکن اس کے اندر دیکھیں یونیٹی نیشن کے بہت اہم کردار ہے اور یونیٹی نیشن نے کچھ حرصہ پہلے گی جسو یہاں شدت تھی اور ظلم وہ بردیجت کا باغار گرم تھا اس وقت ایک وقت بیجنے کا وادہ بھی کیا ہے لیکن اس وقت کے اب تک نہ تو کوئی بازگرش نہیں دی نہ تو کوئی رپورٹ ہمارے سامنے بھی تک آئی یہ اتحال تو کشمیر کے اندر جو یہ صورتحال ہے جو یہ ظلم جاری ہے یہ عرصہ دراصلہ جاری ہے اور دو ملکوں کے درمیان بھی بلکہ پاکستان اور بھارت کی جو حالات اس وقت خراب ہیں یا رہیں گے یہ اس کا بنیادی مطلب کشمیر کا حل ہے جب تک یہ حل نہیں ہوتا لیکن اس پر دوسرے پہلے سے اگر میڈیا کے حالے سے بات کی جائے تو اب آپ دیکھیں کہ آستو ریوارڈ آفر کرنے کے لیے شرمین عبید چنائے نے دو ایسی ڈاغمنٹریز تو بنائی جو پاکستان کے اندر ہمارے جو معاملات ہیں نیجی لیکن اتنا بڑا ایشو کشمیر کا جو پوری دنیا میں ہائلٹ کرنے کہ اس کی ضرورتیں اس طرح بھی ان کو چاہیتی توجہ دینے چاہیے اور ہمارے ایسے افراد کو بھی ہماری میڈیا کو بھی چاہیے میڈیا بھی کرزارت ہوتا کر رہی اپنا بلکہ پوری دنیا کے اندر کشمیر کے رہنے والے کشمیر کے باسی آزاد کشمیر یا مگوزہ کشمیر کے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اس وقت آپ یہاں دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر بھی ہیں لارڈ نظیر تھے انہوں نے بھی اپنی کوشش کی اور اب بھی کوششیں جاری ہیں کہ کسی بھی طریقے کا مذاکرات کے ذریعے حل نکل آئے نہیں تو یہ کشمیر کا مسئلہ لگتا ہے کہ باتوں سے گفتن نشستن برخواستن کی مزدار ہوتا جا رہا ہے نظر ہوتا جا رہا ہے اس پہ حل نکلنے والا نہیں ہے جب تک کی صورتہ نظر آ رہی ہے جی میہا تاریخ صاحب دیکھیں کشمیر یہ سوشتیوں کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک ہم میں تو بڑے اتار چراؤ دیکھیں سپون کا بفت دیکھا